اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین و خاتف النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر حدیث نمبر 4772 اردود ترجمہ سور نمل کی تفسیر الخب پوشیدہ چھپی چیز لاقب طاقت نہیں السرح کے معنی کانچ کا گارہ اور سرح محل کو بھی کہتے ہیں اس کی جمعہ سروح ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا برہا عرش عظیم کا یہ معنی ہے کہ اس تخت اس کا تخت نہایت امدہ اچھی کاری گری کا ہے جو بیش قیمت ہے مسلمین یعنی تابدار ہو کر ردف نزدیک آ پہنچا جامدہ اپنی جگہ پر قائم اوزانی اوزانی مجھ کو کر دے اور مجاہد نے کہا نکروہ کا معنی اس کا روپ بدل ڈالو او تینال علیم او تینال علم یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا مقولہ ہے سرح پانی کا ایک ہوس تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے شیشوں سے ڈھاک دیا تھا دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پانی بھرا ہوا ہوا بھرا ہوا ہے سور قصص کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہر شہ فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے البجھ سے مراد ہے بحج اس کی سلطنت کے بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ آمال لیے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ہوں سواب کے لحاظ سے وہ بھی فنا نہ ہوں گے مجاہد نے کہا کہ الانباء سے دلیل مراد ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہے ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو سواب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ان کے والد حرد مسیب بن خلح حضن رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ابو جہل اور عبداللہ بن عبی امیہ بن مغیرہ وہاں پہلے ہی سے موجود تھے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن عبی امیہ بولے کیا تم عبد المتنب کے مذہب سے پھر جاؤگے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کی کیا تم عبد المتنب کے مذہب سے پھر جاؤگے آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ عبد المتنب کے مذہب پر ہی قائم ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لئے طلب میں مغفرت کرتا رہوں گا تاکہ تاکہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آید نازل کی نبی اور ایمان والوں کے لئے یہ مناسب نہیں کی وہ مشرقین کے لئے دعائے مغفرت کریں اور خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آید نازل ہوئی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کے لئے وہ ہدایت چاہتا ہے حضرت ابن عباس نے کہا لَتَنُوِ بِالْأَسْبَتِ بِعُولَ اُولَ الْقُوَا سے یہ مراد ہے کہ کئی روزور کئی زوردار آدمی مل کر بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے لَتَنَوُ کا مطلب دھوئی جاتی تھی فارغہ کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے سوا اور کوئی خاص نہیں رہا تھا الفرحین کا معنی خوشی سے اتراتے ہوئے قصبہ یعنی اس کے پیچھے پیچھے چل چلی جا قص کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں فرمایا نَحْنُ نَقَسْ عَلَيْكَ اَنْ جَنْبِ یعنی دور سے اَنْ جَنَابَهْ کا بھی یہی معنی ہے اور اَنْ اَشْتِنَابْ کا بھی یہی ہے یَبْتَشْ بِقَسْرَحْ تَا اور یَبْتَشْ بِزَمَعْ تَا دونوں قرآت ہیں یا تمرون مصورہ کر رہے ہیں ادوان اور ادا کا تعدید سب کا ایک ہی مفہوم ہے یعنی حد سے بڑھ جانا ظلم کرنا آنس کا معنی دیکھا جذبہ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے سر سے سرے پر آگ لگی ہو مگر اس میں شولہ نہ ہو اور شہاب جو آیت اَوْ آتِيكُمْ بِشَحَابْ قَبْسْ مِهِ اس سے مراد ایسی جلتی بھی لکڑی جس میں شولہ ہو حیات یعنی ساپوں کی مختلف قسمیں جان افعی اسود وغیرہ ردنا یعنی مددگار پست پناہ ابن عباس طرح نے یسدقنی بِزَمَا قَافْ پڑھا ہے اور انہیں کہا سنشد کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں گے عرب لوگوں کا محاورہ ہے جب کسی کو قوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جَعَلْنَا لَهُ عَزَدَا مقبوحین کا معنی حلاق کیے گئے وَسَلْنَا ہم نے ان کو بیان کیا اور پورا کیا یَجْبِ یَجْبَح یَجْبِ کھچے آتے ہیں بطرت شرارت کی فِلْ أَمْحَار سُولَى أُمُّ الْقُرَام مکہ اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں تَقُنْ کا معنی چھپاتی ہے عرب لوگ کہتے ہیں اَقْنَنْت یعنی میں نے اس کو چھپا لیا کَنَنْت کا بھی یہی معنی ہے وَإِقَانْ اللَّهُ کا معنی عَلَمْتَرَا عَنْ اللَّهُ ہے یعنی کیا تُو نے دیکھا نہیں یَوْسُتْ الرِّزْق لِمَيَّشَاو وَيَّقْذِرِ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے حدیث نمبر چارزار ساتھ سو تیہتر پردو تجمع اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس خدا نے آب پر قرآن کو فرض یعنی نازل کیا ہے آخر آیت تک اِنَّ لَذِي فَرْضَ لَيْكَ الْقُرْآنَ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو یعلا بن عبید نے خبر دی کہا ہم سے سفیان بن دینار اسفری نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا آیت مذکورہ بالا میں لَرَادَقَ الْقِرْا لَرَادَقَ الْقِرْا مَعَادْ سے مراد ہے کہ اللہ پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا حدیث نمبر چارزار سات سو چوہتر اردو ترجمہ سورہ انقبوت کی تفسیر مجاہد عبداللہ نے کہا وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِينَ کا یہ معنی ہے کہ وہ گمراہ تھے اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہیوان اور ہی ہی فَلْيَعْلَمَنْ اللَّهُ میں علم سے تمیز یعنی کھول کر بتا دینا مراد ہے جیسے آیت لِعَمْزَاللَّهُ الخبیص خبیص میں ہے اسقالا ما اسقالہم کا مطلب یعنی اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سورہ روم کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَلَا يَرْبُوْ یعنی جو سود پر قرض دے اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا مجاہد نے کہا یہ حبرون کا معنی نعمتیں دیے جائیں گے فَلَا نَفْسِمْ یَمْدُون یعنی اپنے لئے بسترے بچھونے بچھاتے ہیں قبر میں یا بہشت میں الوطق میں کو کہتے ہیں ابن عبار صلی اللہ نے کہا یہ آیت حل لکم مما ملکت ایمانکم اللہ پاک اور بتوں کی مثال میں اتری ہے تَخَافُونَهُمْ یعنی تم کیا اپنے لونڈی غلاموں سے یہ خوف کرتے ہو کہ وہ تمہارے وارث بن جائیں گے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہو یسدعون کے معنی جدہ جدہ ہو جائیں گے فَسْدَعْ کا معنی حقبات کھول کر بیان کر دے اور بعض نے کہا زعف اور زعفزاز کے زمہ اور فتح کے ساتھ دونوں قرات ہیں مجاہد نے کہا السوا کمانی برائی یعنی برائی کرنے والوں کا بدلہ برہ ملے گا ہم سے محمد بن کسیر نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا کہا ہم سے منصور اور آمش نے بیان کیا ان سے ابو زہا نے ان سے مسروق نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیلِ کندہ میں بعض بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھوان اٹھے گا جس سے منافقوں کی آنکھ کان بلکل بیکار 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 رہ جائیں گے لیکن مومن پر اس کا ذکاب کیسا ہوگا ہم اس کی بات سے بہت غبر آ گئے پھر میں حضرت ابو ابن مسور تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان صاحب کی یہ بات سنائی وہ اس وقت تک لگائے بیٹھے تھے اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے لیکن اگر علم نہیں ہے تو خید دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لاعلمی کا اقرار کر لیا اور صاف کہہ دیا اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ دعوت پر تم سے کوئی عجر نہیں جاتا اور نہ بنا وقت کرتا ہوں اصل میں واقعہ یہ ہے کہ خریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے اس لئے آنس علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی کہ اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قہد بھیج کر بھیج کر میری مدد کر پھر ایسا قہد پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے کوئی اگر فضا میں دیکھتا تو فاقع کی وجہ سے اسے دھوئے جیسا نظر آتا پھر ابو سفیان آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی مضیع مسئیبت دور ہو اس پر آنس علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فرطقب یوم تاتل مسائی بدخان مبین الہ قولہ آسدون آئدون حضرت ابن مسورت نے ویان کیا کہ قہد کا یہ عذاب تو آنس علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا چنانچہ قہد ختم ہونے کے بعد پھر وہ کفر سے باز نہ آئے اس کی طرف اشارہ یوم نبتش البتشتال قبرا میں ہے یہ بتش کفار پر بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قدل کر دیئے گئے اور اززمہ لزامہ قید سے اشارہ قید سے اشارہ بھی موارکہ بدر کی ہی طرف ہے علم غلبت روم سے شیخ لبون تک کا واقعہ گزر چکا ہے یہ روم والوں نے فارس والوں پر فتح پالی تھی یہ تھی صحیح بخاری دابت کتاب التفسیر کی حدیث نمبر چار ازار سات سو بہتر سے چار ازار سات سو چوہتر کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین